پی پی ایسی نے لیگ پرچوں کا انٹرویو شیڈیول بھی جاری کر دیا ہے لیگ پرچوں کا انٹرویو شیڈیول جاری کرنے پر امیدواروں نے سخت رد عمل دیا امیدواروں نے انٹرویو کی تاریخ گیارہ جنوری کو ہیڈ آفیس کے باہر دھرنے کی کال بھی دے دی ہے تحریری پرچے دوبارہ لینے اور چیئرمن پی پی ایسی معافی مانگے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے امیدواروں نے سیکرٹری پی پی ایسی کے استیفے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس دیں گے ساؤت پرٹ سے ساؤت پرٹ بتائے گا سخت مطالبہ کیے جا رہی ہے کیا ہونے والا ہے آج بالکل پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پرچہ سکینڈل میں جو لوگ پکڑے گئے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر جن جن اگزیم کے بارے میں کہا کہ ہم نے یہ پرچے لیگ کیے تھے اس کے انٹرویش شیڈیول اب جاری کر دیے گئے ہیں جس پر جو پرٹیسٹرز تھے جو لاہور انٹر ہوئے تھے اور ان پرٹیسٹرز کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بھی آئی لیٹ ہوا وہ سرا پہتجاج نظر آ رہے ہیں شدید رد عمل سٹوڈنٹس اور امیدواروں کی جانب سے سامنے آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ گیارہ تاریخ کو جو نیا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے یہ قابل قبول نہیں ہے پنجاب پبلک سرویس کمیشن فوری طور پر یہ فیصلہ واپس لے اور جو جو پرچے لیک ہوئے تھے ان کو دوبارہ ری شیڈیول کر کے دوبارہ سے ان کا اگزیم لیا جائے اور امپارشیلٹی کے اوپر تمام لوگوں کو سیلیکٹ کیا جائے گیارہ تاریخ کو انٹرویش شیڈیول کیے گئے ہیں اور گیارہ ہی تاریخ بچوں کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے کانڈیڈیٹس کی طرف سے کہ ہم لاہور میں انٹر ہوں گے پنجاب بھر سے اور پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے ایڈکوارٹر کے باہر اس پر بقاعدہ طور پر احتجاجی دھرنا دیں گے ساتھی ساتھ دو مزید مطالبے بھی سامنے آ گئی ہیں پہلا مطالبہ تو ان کا پیپرز کا ہے دوسرا مطالبہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے کہ چیئرمن پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے ایک جامعہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ اگر کسی صورت بھی پنجاب پبلک سرویس کمیشن کا ایک بندہ بھی پیپر لیکٹ سکینڈل میں شامل ہوا تو مجھے آ کر بتائیں اور میں اس کے اوپر آپ لوگوں سے بقاعدہ طور پر معافی مانگو گا اب بچے کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن کو بات بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ ایک نہیں اس میں کئی آپ کے ملازمین جو ہے وہ انوالو ہیں اب پنجاب پبلک سرویس کمیشن کے چیئرمن ان تمام کانڈیڈیٹس سے بقاعدہ طور پر میڈیا کے اوپر معافی مانگے ساتھ ایسا تیسرا مطالبہ رکھا جا رہا ہے کہ جو سیکٹری پبلک سرویس کمیشن ہے وہ اس تمام طرح معاملے کو کنٹرول کرنے میں کافی زیادہ ناکام رہے ہیں اور اس پر وہ فوری طور پر مستعفی ہو یہ تین مطالبے لے کے تمام طرح جو کانڈیڈیٹس ہیں وہ گیارہ تاریخ کی کال دے چکے ہیں اور گیارہ تاریخ کو صبح دس بجے پبلک سرویس کمیشن کے ہیڈکوارٹر کے باہر باقاعدہ طور پر اتجاجی دھرنا دیا جائے گا اس حوالے سے پبلک سرویس کمیشن زرہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان کو بھی اس کی انٹیمیشن کی دیتی ہے ساؤت بڑ بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلن آگاہ کر رہے تھے